مودی صاحب آپ کو لاکھ بار سمجھایا ہے لیکن کب سمجھ میں آیا ہے سرک شولو سے نہ کھیلو جل جاؤگے بارود سے نہ کھیلو نیستو نابود ہو جاؤگے ہر بار آتے ہو بری نیت لاتے ہو ہر بار پیٹ دکھاتے ہو دم دبا کر بھاگتے ہو ہر بار مار کھاتے ہو اور پہلے سے بری طرح کھاتے ہو تمہارے فوجی ہوائی جہاز ہیلیکاپٹرز آپ دوزے تمہارے ڈرون غلطی سے سرط پار کر لیتے ہیں ہم ماف کر دیتے ہیں لیکن اس وقت سے ڈڑو یاد رکھو اگر کسی دن سرہ دوبور کرنے کی غلطی ہم نے کر لی تو نہ مان ہوگا نہ ہنمان اور نہ ہی کوئی شکتی مان ہر لنگ کا اڑھا دی جائے گی مودی صاحب آپ بھی فلمیں دیکھ دیکھ کر پورے فلم ہی ہو گئے ہو کتنی بار سمجھایا ہے ذرا سامنے سے آؤ آنکھوں سے آنکھیں ملاؤ کچھ ہماری سنو کچھ اپنی سناؤ یہ کیا چھپ چھپ کر آنے کی کوشش کرتے ہو اور ہمیں دیکھ کر نظریں چرا کر مو مور کر میدان چھوڑ کر بھاگ جاتے ہو کشمیر میں بے دردی کے ساتھ بچوں سے ان کی آنکھوں کی روشنی چھین کر طاقت سے گزبہ غریت کو دبا کر سوچ کر اور کنٹرول لائن پر زندگی تیشت وحشت سفاقیت اور بربریت کا کھیل کھیل کر نہدان مودی سرکار کیا سمجھنے رگی ہے ہماری رفتار آپ کی سوچ سے بھی زیادہ تیز ہے ہمارے ارادے آپ کی توقع سے بھی زیادہ مضبوط ہیں اور ہمارے عزائم آپ کی نیت سے بھی زیادہ بلند ہیں زمین ہو آسمان ہو یا سمندر کی گہرائیاں ہر جگہ آگ اور خاک آپ کا استقبال کرے گی لیکن ہم نہیں چاہتے کہ کل تاریخ کا طالب علم کتابوں میں پڑھے ایک تھا بھارت اور ایک تھا نریندر مودی اس لیے اس وقت ہمارا ہم پاکستانیوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مودی سرکار کو کس زبان میں سمجھایا جائے تو بتایا جائے کہ ہمیں یہ زبان بھی آتی ہے یا پھر ابھی محسن سفارتکاری کے ذریعے بھارت کو مودی سرکار کو امن سے رہنے کا طریقہ اور جنگ کا نقصان سمجھایا جائے